آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی جو خطاب ہو رہا تھا امران خان صاحب کا اور اس سے مجھے یہ یقین ہو گیا ہے کہ امران خان صاحب کو کوئی گولی نہیں لگی امران خان صاحب کو صرف غم لگا ہوا ہے کہ ان کا لانگ مارچ ورک فروم ہوم میں تبدیل ہو گئے اور وہ اس کے جس شخص کو بیمار ہو اور میں ان کی کسی طرح بھی کسی بھی بیماری کا مزاق نہیں اڑا رہی میں صرف ایک صحت مند شخص جو بیٹھ کر بہتان الزام اور جھوٹ بولتا ہے اور صرف یہ کہہ دیتا ہے کہ آج میرا وہ بیانیاں جو میں پچھلے چھے ماہ سے عوام کو بے وکوف بنا رہا تھا حقیقی ازادی مارچ کا مقصد موصوف کہہ رہے تھے کہ عوام کو سمجھ آ گئی ہے حقیقی ازادی مارچ کا مقصد نہیں لیکن آپ کا مقصد عوام کو ضرور سمجھ آ گیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب عوام پاگل نہیں ہے بھیڑ بکریاں نہیں ہیں اور بے وکوف نہیں ہے اور جس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا اس وقت عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکی سازش ہو گئی ہے رجیم چینج ہو گئی ہے میرے خلاف امریکہ نے سازش کر کے ایک امپورٹڈ حکومت لے آئے ہیں اور اس کے اوپر سے پاکستان کو سے غلامیز کو بچانا ہے اور حقیقی ازادی دلانی ہے اور آج بھی جو ان کا لانگ مارچ جو کہ میں نے پہلے کہا کہ جو ورک فروم ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے اس کے اندر بھی اس کا عنوان بھی حقیقی ازادی مارچ ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا یہ ایک ایسا شخص ہے جو بھیس بدلتا ہے روپ بدلتا ہے جھوٹ بول کر یہ ایسے بھیس بدلتا ہے ایسا بہروپیہ ہے کہ جھوٹ بول کر یہ سمجھتا ہے کہ عوام ان کے جھوٹوں میں آ جائے گی آج سب سے بڑا سوالیہ نشان عمران خان صاحب کے لیے نہیں ہے آج سب سے بڑا سوالیہ نشان ان لوگوں پہ ہے جو عمران خان صاحب کی بات پر یقین کرتے ہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا آئینی طریقے سے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ عدم اعتماد کی تحریک آئی ان کے ایلائز نے ان کے خلاف ووٹ دیا ان کے پارٹی کے ممبران نے ان کے خلاف ووٹ دیا یہ جانتے ہوئے کہ ہم ڈسکولیفائی ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے بند کمرے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس عدم اعتماد کی تحریک کیونکہ کامیاب ہو رہی تھی انہوں نے آرمی چیف کو بند کمرے میں آفر دی تا حیات تائناتی کر کے ان کو ایکسٹینشن دینے کی اور باہر کمرے سے باہر کیا کہتے ہیں موصوف کمرے سے باہر کہتے ہیں کہ وہ میر جعفر ہیں میر صادق ہیں وہ کہتے ہیں جانور ہوتا ہے نیوٹرل نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے اور اس کے بعد جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیابی کی طرف جاری ہوتی ہے ان کا سپیکر اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کو جمع کرتا ہے یہ وہ لوگ بات سنیں ووٹ آف نو کانفیڈنس جب ہم موف کرتے ہیں از اپوزیشن ان کا سپیکر اس کو نیشنل اسیمبلی میں جمع کرتا ہے اس کے بعد اس کے بحث کرنے کی محلت دیتا ہے اس کے بعد اس کو سبمٹ کرا کر اس پہ ووٹنگ کی اجازت دیتا ہے اور ووٹ والے دن جس وقت بند کرمرے میں آرمی چیف نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ کو یقین ہو گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ادم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہونے جا رہی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں آپ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ساری گفتگو ایک ہی شخص کر رہے ہیں اور اسی بحروپیے کی بات میں آپ لوگوں سے کر رہی تھی جو جھوٹ پول کر بھیس پدلتا ہے اور عوام کو اور ان لوگوں کو جو اس کی بات سنتے ہیں ان کو بھیڑ بکریاں بے وکوف اور پاگل سمجھتا ہے absolutely not غلامی حقیقی ازادی اور ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ درتے ہیں کہ سوپر پاور ان سے نراز نہ ہو جائے اور یہی شخص جس وقت ووٹ اف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے لگتی ہے تو کہتا ہے میں ملک بند کر دوں گا سپیکر سے ڈپٹی سپیکر سے آئین شکنی کراتا ہے سائفر جو خط آتا ہے خود کہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے اس کے بعد اسیمبلی توڑتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ انہوں نے غلط اسیمبلی توڑی انہوں نے آئین شکنی کی سپیکر سے کرائی ڈپٹی سپیکر سے کرائی وزرہ سے کرائی صرف اقتدار کے ساتھ چمٹے رہنے کے لیے اور پھر اس کے اوپر اس کے ساتھ چھ مہینے ایک مہم چلاتا ہے اس مہم کے اندر آمڈ فوسز عدالتیں میر جعفر سادق میر جعفر میر سادق جانور یہ ساری گردان کرتا ہے ملک کو آگ لگانے کی بات کرتا ہے ملک کو تقسیم کرنے کی بات کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس سائفر کے ساتھ ملکی مفادات کو بیچنے کی بات کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلنا ہے اور ابھی موصوف فورن پولیسی پر گفتگو کر رہے تھے اس کا بھی میں بتاتی ہوں فورن پولیسی کا جنازہ جو نکال کر گئے ہیں چار سال اس کے اوپر بھی میں بھی آتی ہوں اس کے بعد نہ صرف وفاق میں یہ کرتا ہے بلکہ پنجاب میں بھی یہ کرتا ہے آئین شکنی کراتا ہے سپیکر سے کراتا ہے ڈپٹی سپیکر سے کرانے کی کوشش کرتا ہے گورنر سے کراتا ہے کیونکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ کامیاب ہو رہی تھی اور آج جس وقت امریکہ سے مافیاں مانگنے ترلے منتے کی باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں it's over and it is behind me یہ شخص absolutely not کہنے والا شخص مجھے تو ترس آتا ہے جنہوں نے اپنی گاڑیوں پہ وہ sticker لگائے تھے absolutely not کے اور کیکی ازادی کے ان کو تو مشورہ دے دیں کہ sticker کونسا لگانا ہے اب امران خان صاحب it is not over and it is not behind us it is in front of us and you will have to answer it is absolutely yes now کیونکہ آپ کو جواب دینا پڑے گا اور یہ تمام بیانیاں حقیقی ازادی کا شور وہ چور مچا رہا تھا جس نے حرم شریف کی جو عقس تھا اس کی گھڑی کوڑیوں کے دام بیچی عوام کے سامنے مدینہ کی ریاست بنانے کی بات کرتے ہیں کانوں کے اندر اسلامک ٹچ دینے کی بات کرتے ہیں اور پیچھے دروازے سے وارداتیں ڈال کے توشہ خانہ میں دکان لگائی ہوئی تھی اور وہاں توشہ خانہ کی گھڑیوں کی غلط ایویویشن کر کے ان کو خریدے بغیر بیچ کے یہ گھڑی جو انہوں نے بیچی اس کو خریدنے کے پیسے توشہ خانہ میں جمع نہیں کرائے تھے جس وقت یہ گھڑی بیچ رہے تھے ہماری گھڑی تو ہمیں وقت بتاتی ہے عمران خان کی گھڑی نے عمران خان کی اوقات بتائی ہے اور آپ اٹھتیس گھنٹے ہو گئے آج اگر آپ کی قانونی مشاورت بات آپ یو اے کی عدالت اور یوکے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں آپ رسید دیں دے دیں آپ اتنا جو وکیل وہ بھی پیسے جو آپ نے یہاں سے لوٹے ہیں وکیلوں کی اس پہ لگائیں گے فیسوں پہ تو آپ ایک کام کریں آپ یو اے کی عدالت اور آپ یوکے کی عدالت کیوں جا رہے ہیں ایف آئیے میں کیس ہے آج سنائے میں نے نیب میں شاید کیس چلا گیا ہے توشہ خانہ کا اور اس کو بھی چھوڑیں ابھی آپ جو ورک فرام ہوم کر رہے تھے ٹی وی سکرینز کے اوپر وہاں بیٹھ کے دکھائیں عوام کو کہ جی یہ رسیدیں ہیں یہ میں نے گھڑی ویلیویشن کرائی ہے یہ میں نے گھڑی بیچی ہے اس شخص کو بیچی ہے ساتھ اس شخص کو بٹھائیں معاملہ ختم کیونکہ آپ نے گھڑی چوری کی کیونکہ اس وقت آپ نے توشہ خانہ میں پیسے جمع نہیں کرائے تھے آپ نے عمر فاروق کو گھڑی بیچی آپ کے ہینڈلرز نے جن کا نام شہزاد اکبر صاحب ہے اور فراغ گوگی صاحبہ ہے وہ وہ گھڑی لے کر گئے انہوں نے وہاں اس کا سودا کیا وہاں نیگوسیئیشن کی اس کے بعد وہ جو گھڑی کی مالیت کے پیسے جو نیگوشیئیٹ ہوئے آپ کے ہینڈلرز نے کیے اس کو آپ کیش کی صورت میں چارٹڈ پلین کے ذریعے پاکستان منی لانڈر کر کے آئے تھے بلکل اسی طرح جس طرح آپ نے چندے کے پیسے منی لانڈر کیے فورن فنڈنگ کے ذریعے جس کا آپ نے آج تک جواب نہیں دیا اپنے پہ الزام لگے تو کہتے ہو میں یو اے ای اور یوکے جاؤں گا دوسروں پہ جھوٹے الزام لگا کر ان کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا اور آج جو تفسرہ کر رہے تھے چور چور کا تو چار سال آپ کی حکومت تھی آپ نے ان سب کو جیلوں میں ڈالا تھا آپ نے نہ صرف شباز شریف نواز شریف مریم نواز بلکہ مسلم لیگ نون کی قیادت پیپلز پارٹی کی قیادت سب کو جیلوں میں ڈالا ان کے بچوں کو جیلوں میں ڈالا ان کی بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالا ان کی بینوں کو جیلوں میں ڈالا چالیس چالیس سال کا حساب مانگا اور آپ کے ہی دور میں عدالتوں نے ان کو بیلز دیں آپ کے اپنے دور میں کیونکہ نیب آپ ابھی کہہ رہے تھے نیب میرے پاس نہیں آپ کے پاس نیب نہیں تھا آپ کے پاس نیب کی ویڈیو تھی جس کو آپ نے بلیک میل کیا تھا اور اس کے ذریعے بھی پوری ریاستی طاقت کو استعمال کیا یہاں ایسٹ ریکاوری یونٹ کو بنایا وہ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی نے جنہوں نے ایسٹ میکنگ مشین بنایا وزیر اعظم ہاؤس کو آپ الزام کس شکل اور کس مو سے لگاتے ہیں آپ نے چالیس چالیس سال کے حساب لیے ایف آئی اے نے لیے نیب نے لیے لوگوں نے اپنی رسیدیں دیئے آپ کی طرح رسیدوں کے بدلے دھمکیاں گالیاں بہتان بازی اور الزام تراشی نہیں کی آج آپ کس کے اوپر الزام لگا رہے ہیں جن کو جیلوں میں رکھا تھا جن پہ کیسز جھوٹے بنائے تھے انہوں نے تو اس وقت نہیں کہا تھا کہ ہم جیل نہیں جاتے ہم حساب نہیں دیتے اور اس کے بعد چار سال ابھی کہہ رہے تھے انصاف اگر سستہ ہوگا تو عوام خوشحال ہوگی جو سستہ انصاف اور انصاف کی بات کر رہے ہیں چار سال حکومت میں تھا اور ابھی بھی دس سال سے خیبر پختون خواہ کی حکومت ان کے پاس ہے جہاں اعتصاب کمیشن دس سال سے بند ہے یہ ان لوگوں کے لیے سننا بہت ضروری ہے کہ جو شخص انصاف کی بات کر رہا ہے جہاں اس کی حکومت ہے خیبر پختون خواہ میں وہاں دس سال سے جب سے ان کی حکومت ہے اعتصاب کمیشن بند ہے اس کو تعلی لگا ہوا ہے پنجاب کے اندر آپ کی حکومت ہے دے انصاف لوگوں کو وہاں آپ کہتے ہیں کہ میں پرائیوٹ ہسپتال سے میڈیکل لیگل کراؤں گا اور میری ایف آئی آر میری مرضی سے میرے ناموں کے مطابق کٹی جائے تو پھر پنجاب کے اور پاکستان کے ہر شخص یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ کسی بھی ہسپتال سے میڈیکل لیگل کرائے اور اس کے پاس بھی یہ اختیار ہونا چاہیے کہ جس شخص کا وہ نام لے اس شخص کا نام ثبوت کے بغیر اس ایف آئی آر میں درج ہونا چاہیے پنجاب میں آپ کی حکومت ہے خیبر پختون میں آپ کی حکومت ہے لائیں قانون میں ترمیم اور دیں یہ حق پاکستان کے شہریوں کو تب بات کریں کہ انصاف جب ہوتا ہے تو عوام خوشحال ہوتی ہے آج آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی منشاہ آپ کی طاقت آپ کی زد آپ کا تکبر ہو اور آپ کی مرضی پہ قانون چلے ایسا نہیں ہو سکتا اور آپ کہتے ہیں کہ جس شخص کا میں نام لوں جن جن کو میں اپنے قتل کے مقدمے میں نام زد کروں اس کی ایف آئی آر کٹ جائے کیوں آپ ثبوت لائیں آپ اپنے اوپر الزام آئے اپنے اوپر ثبوت آئیں تو میں یو اے ای اور یو کے جا کے حساب کراؤں گا وہ بھی 38 گھنٹے ہو گئے اعلان نہیں ہوا ابھی تک کہ کس عدالت میں جانا ہے شباز شریف نے آپ پہ حد تک عزت کا ڈیفرمیشن کا سوٹ کیا ہے چھ سال ہو گئے عدالت میں پیش نہیں ہوتے عمران خان صاحب آپ کس مو سے آپ لوگوں پہ ڈیفرمیشن کا کیس کریں گے بات مختصر ہے توشا خانہ سے گھڑی چوری کی اس کو ویلیو ایٹ کرایا سستا غلط پالیسی کے تحت اس کو پیسے جمع کرائے بغیر بیچنے بھیج دیا فرا گوگی کے ہنڈلر ون کے ہاتھ ہنڈلر ٹو بیٹھ کر فونوں کے اوپر نگوشی ایٹ کر رہا تھا گھری کے بارے میں وہاں گھڑی بیچی اور اس گھڑی کو بیچ کر کیش پیسے لے کر آئے جو کہ ڈیکلیر نہیں کیے اور اس کے بعد کہتے ہیں میں نے تو کتنے کی بیچ دی تھی پانچ کروڑ کی اسلام آباد میں لکھیوی درخواست کے ساتھ مطلب موصوف یہ کہہ رہے ہیں میں نے گھڑی بیچ دی ہے اس کی رسید نقلی بنوا لی ہے تو وہ جو وہاں امر فاروق کے ہاتھ میں گھڑی ہے وہ کہاں سے آئی ہے جی وہ گھڑی پوری دنیا میں ایک گھڑی ہے جو کہ ان کو بطور وزیر آزم ملی تھی اور آپ کس مو سے یہ کہتے ہیں کہ میری حکومت آئے اب ان کی حکومت آئے تو یہ شکل وزیر آزم کی کرسی پر بیٹھی ہو تو ان پر کس ہیڈ آف دی سٹیٹ نے یقین کرنا ہے اور ان کے اوپر کس نے ان سے بات کرنی ہے اور فورن پولیسی کی بات کرتے ہیں فورن پولیسی جس جگہ جاتے ہیں جس جگہ وزیر آزم گئے ہیں پچھلے چھ مہینے کے اندر شباز شریف صاحب ان کے گھٹیا پن کی داستانیں سنائی جاتی ہیں یہ جو گھڑی چوری کی داستان ہے اس سے مزید گھٹیا باتیں سنائی جاتی ہیں انہوں نے ملکی مفاد بیچے ہیں انہوں نے ملکی تضحیق کرائی ہے انہوں نے جتنے پروجیک سی پیک کے تھے وہ بند کرا کر انہوں نے جو یہاں کمپنیز تھیں چائنیز ان کمپنیز کا کاروبار بند کرا کے اس کے اوپر دکان لگانے کی کوشش کی انہوں نے ٹرکی کے یو اے ای کے جتنے فورن انویسمنٹ یہاں آئی بھی تھی وہ تمام چار سال بند رہی ہے جس کی وجہ سے جو اکانومی کی ابھی موصوب فرما رہے تھے کہ کسان کے بارے میں کرشنگ سکھے بارے میں بات کر رہے تھے تو سننے والوں کو یہ بتا دوں کہ کرشنگ سبائی مسئلہ ہے یہ ان کی پرانی حرکتیں ہیں کہ ملک میں کلت کرو کرشنگ کی اجازت نہ دو امپورٹ کی اجازت دے دو اور اس کی پرائس کو بڑھا دو اور پاکستان کی عوام انگوٹھوں پہ سیائی لگا کر ایک کلو چینی کے لیے خواتین کتاروں میں کھڑی ہوں یہ ان کی اوقات ہے یہ اکانومی کے اوپر گفتگو کر رہے تھے ابھی اور آج بھی کرشنگ کی اجازت عمران خان صاحب کوئی ہوش کریں آپ کی حکومت نہیں دے رہی جو دعائی آپ ڈال رہے ہیں اصل میں ادم اعتماد آپ کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب پہ وہ اجازت نہیں دے رہے کس کو دعائی دے رہے ہیں کس سے جھوٹ بول رہے ہیں بھیڑ بکریاں سمجھاوے عوام کو پاگل سمجھاوے بے وکوف سمجھاوے اس لیے میں نے شروع میں جیسے کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ ان کو کوئی گولی نہیں لگی ان کو غم لگا ہوا ہے اور وہ لانگ مارچ اب ورک فرم ہوم میں تبدیل ہو گیا ہے کیونکہ وہ بری طرح فنا ہو گیا ہے ناکام ہو گیا ہے لوگوں کو ان کے اصل مقاصد کا پتہ چل گیا ہے کیونکہ ان کا کیا ہے انہوں نے تو ایک دن آکے کہنا ہے it is behind me and it is over and that's it اور لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بلکل آگے چلیں ایسا نہیں ہوتا آپ کو ہر بات کا جواب دینا پڑے گا عوام آپ کی اصلیت جانتی ہے خیبر پختون خواہ میں اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے ابھی کہہ رہے تھے کہ پنجاب میں میری حکومت ہے لیکن میں ایف ای آر نہیں کٹا سکتا اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر اختیار نہ ہو تو میں حکومت نہیں لوں گا تو توڑے اسیمبلی پنجاب کی ختم کریں اپنی حکومت وہاں اگر آپ اتنے بے بس ہیں کہ آپ اپنی ایف ای آر نہیں کٹا سکتے اپنی مرضی کے مطابق اپنی زد کے مطابق اپنے تکبر کے مطابق اپنے الزام کے مطابق اپنے بوتان کے مطابق تو پھر آپ حکومت توڑے آپ کی حکومت ہے اس میں وفاق اور شباہ شریف کا کیا قصور ہے اور جو خیبر پختون خواہ ہے وہاں کھولیں تالہ اتصاب کمیشن کا لے کر آئیں بلینڈری سنامی ہیلیکاپٹر کیس مالم جببہ اور اپنے جو چار سال اور اب دس سال کے جو آپ کے وہاں بی آٹی پشاور کے داستانے کرپشن کی وہ اتصاب کا تالہ کھلے گا تو اس کے بعد آپ اتصاب کی بات کریں بھئی پنجاب میں تمہاری حکومت چار سال آپ حکومت کر کے گئے مرگ میں تاریخی مہنگائی ہوئی تاریخی کرزے لیے گئے تاریخی بے روزگائی ہوئی تاریخی غربت ہوئی ملک کی فورن پولسی تباہ کی کشمیر کا سودہ تباہ کیا بات کرتے ہیں نواز شریف کی آج تکلیف کیوں ہے نواز شریف کی یہ سب جانتے ہیں تمہارے بچے ٹمپک ٹو میں رہتے ہیں کہاں رہتے ہیں تمہارے بچے وہ آف شور کمپنی کہاں سے پیسے لے کر گئے تھے جو آف شور کمپنی کو پھر یہاں لاکھے کہتے ہیں میری بیگم نے دیا بنی گالا کا محل دیا کس مو سے باتیں کرتے ہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں پاکستان کی عوام آپ کو اور کہتے ہیں ظلم جو ہے لوگ جو ہیں وہ ظلم کے خلاف نکلیں گے میں نے کہتے ہیں دسو ظلم ہویا کیڑا ہے آپ سے گھڑی کا حساب مانگ رہے ہیں آپ سے فورن فنڈنگ کا حساب مانگ رہے ہیں آپ سے توشہ خانہ کے ڈاکوں کا حساب مانگ رہے ہیں آپ سے ہیرے جو آپ نے اپنے اختیارات کو استعمال کر کے فراغ گوگی نے آپ کی بشرا بی بی کی کہنے پہ دو کیرٹ کو پانچ کیرٹ کیا اس کا حساب مانگ رہے ہیں زمینوں کے لیندین کا حساب مانگ رہے ہیں الین جی ال پی جی بجلی کے منصوبوں میں جو مافیاس کو آپ نے فائدے دیا اس کا حساب مانگ رہے ہیں آگ جو قلت گیس کی ملک کے اندر ہونے جا رہی ہے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جس وقت دو ڈالر کے اوپر لن جی مل رہی تھی انہوں نے اپنے یہاں فرنس آئل کے مافیاس کو بٹھایا ہوا تھا جنہوں نے نئی لن جی کا سودا کیا اور انہوں نے نئی لن جی خریدی اور فرنس آئل کے اوپر اپنے یہ پلانٹس چلاتے رہے اور آج باتیں دیکھو اس لئے یہ تمام نوٹنکی جو ہے یہ جو تمام تماشے ہیں ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے دن جیل ڈال دیا جاتا جیسے آپ نے ڈالا تھا ظلم وہ ہوتا ہے کہ آپ کی بہنوں کو آپ کی بیٹیوں کو آپ کے بیٹوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا بغیر وارنٹ کے آپ آج وارنٹس کی بات کر رہے تھے نا ظلم وہ ہوتا ہے کہ جب باپ کو ایک جیل میں ڈالا جا اس کے ساتھ کمرے کے اندر بیٹ کریاں لگا کے جیل میں ڈالا جائے ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بہن کو جیلوں سے گسیٹ کے ہسپتالوں سے گسیٹ کے لے کر آیا جائے کیونکہ آپ کا زد اور تکبر ہوتا ہے ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جیل میں نماز پڑھنے کیلئے کرسی نہ دی جائے ڈاکٹر کی تک رسائی نہ دی جائے دوائی نہ دی جائے اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ نہ دی جائے یہ ظلم ہوتا ہے ظلم یہ ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر ثبوت کے بغیر اس پہ الزام لگا کر اس کو سزائے موت کی چکی میں ڈال کر اس کے اوپر کیڑیاں ڈالی جائے جس نے اپنے مو سے آج تک اس کی بات نہیں کی یہ ظلم ہوتا ہے جو ہم نے سہا ہے ہماری جماعت نے سہا ہے ہمارے قائدین نے سہا ہے تم ظلم کی بات کرتے ہو خالد صاحب ایکسپریس بیو سے ہاں جی مدن مزشتہ چھے ماہ سے کمانے سکتے ہیں کوئی ایسا تعلومی اور آئین اضافت ڈالی جاتی ہے جو حکومت کے لیے جو آپ اطلاع پیش کرتی ہے اب بھی ایک آئینی اپوائنٹمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اطلاع یہی ہے کہ مانے صدر میں ایک دلیگ پالیسی کیا اپنے ہی جائے گی دوسرا مطبادل آپ نے کیا سوچا ہے اور دوسرا عساق دار کی ملاقات ہوئی تھی جی بالکل عساق دار صاحب کی ملاقات ہوئی تھی پریزیڈنٹ کے ساتھ اور اس کی ایک پریس لیز بھی ایشو ہوئی ہے اور آپ سب کے پاس وہ موجود ہے جو بیڑا غرق ایکانومی کا یہ کر کے گئے تھے سری لنکا بنانے کی پوری کوشش تھی اور اب شور اس لیے مچایا جا رہا ہے کیونکہ اپنی سیاست کی لنکا ڈوب رہی ہے تو وہ تمام چیزیں اپ ڈیٹ کرنے گئے تھے صدر صاحب کو اور اس کے ایک مفصل پریس ریلیز آ چکی ہے میرے خیال میں جو افیشل سٹانس آیا ہے فائنانس منسٹری کا وہی اس کے بارے میں خبر ہے جو بیڑا ہی اچھا سوال کیا آپ نے جاوی میں نے اس کے پر پوری پریس ٹاک کرنی ہے اور جب میں نے یہ پتا کیا جب ہم آئے ہماری گورنمنٹ آئی تو جس وقت آپ کو یاد ہے کہ میں نے ایک پریس ٹاک کی تھی اے سپورٹس والی اے آر وائے کو جو انہیں ایکسپریشن آف جالی دے کر اس کی پوری آپ کو میں نے جو بھی ایف آئی اے کے اندر پوری انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے تو میں نے اسی طرح فیفا کے بارے میں پوچھا اس وقت مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان ٹیلیویجن نے فیفا کے ایرنگ رائٹس سے ویڈرو کر لیا تھا اکتوبر دو ہزار اکیس میں اور کیوں کر لیا تھا کیونکہ وہ جو بغل بچہ اے سپورٹس بنایا گیا تھا اس کو رائٹس دینے کے لیے ایکسکلوسف ایم ڈی پی ٹی وی نے اور جو وزارت تھی کیونکہ وزارت بورڈ میں ہوتی ہے ان سب نے یہ فیصلہ کیا پی ٹی وی نے کہ اپنے فیفا کے ایرنگ فیفا ورلڈ کا اس وقت وہ پوری دنیا کا ایک مہور بنا ہوا ہے کھیل کے میدان کے اندر اور اس کو ایک چینل کو جس چینل کو اس ایکسپریشن آف انٹرس کے بعد لائسنس دیا پیمرہ نے جب یہ ایکسپریشن آف انٹرس دے چکے تھے وہ چینل بھی موجود نہیں تھا اس کی خاطر اس کے بزنس کی خاطر ویڈرو کیا گیا پی ٹی وی نے خود ویڈرو کیا فیفا کی ایرنگ سے یہ ظلم ہوا ہے اس ادارے کے ساتھ اور اب ہم جو فیفا کی ایڈمنسٹریشن ہے پچھلے چار پانچ مہینے سے ہم لوگ ان کے ساتھ نگوسییشن میں ہیں بہت قریب آگئی ہے انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کیونکہ خالی بزنس نہیں بلکہ بزنس تو اپنی جگہ پہ ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے افکوس آئے گا لیکن جو یہ سپورٹس کے شائقین ہیں لوگ ہیں پاکستان کی عوام ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن جو ہے وہ یہ رائٹس واپس لے اور فیفا ورلڈ کپ کو دکھانے کے لیے ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں مجھے امید ہے کوشش پوری ہے کہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے اسمان خان سما سے میڈم پانچ دن ہو گئے ہیں پانچ دن ہو گئے ہیں مزیر عظم صاحب کو سبیل ہوا تھا اس کی بات کی بھی یہ بتا دیں کہ کام کو ٹیسٹ نینگلی آگ گیا ہے وہ مکمل پر پسیلی رہنگ دونے ہیں اور جو سیاسی مشابہ جو ابھی ہوگی مکمل ہوگی جی میرے خیال میں یہ واحد مسئلہ ہے جس کا فیصلہ سڑک کے اوپر گالی دے کر نعرے لگا کر بہتان بازی کر کر الزام تراشی کر کر نہیں ہونا یہ قانون کے مطابق وزیر عظم پاکستان شباز شریف صاحب کا اس وقت استقاق ہے اور انہوں نے ہی آئینی فریضہ انجام دیتے ہوئے یہ ترقرری کرنی ہے اور ابھی بھی موصوف جو تقریر کر رہے تھے وہ اس کو سیاست کی نظر کر رہے تھے اور پتہ نہیں کیا میرٹ پہ نہیں ہوگا پیسے دے دیے ماضی میں چیف آف آرمی سٹاف کو مطلب ان کو یہ نہیں پتا کہ چیف آف آرمی سٹاف کی جو سینسٹیو حساس پوزیشننگ ہے جو آمڈ فوسز کے ہیڈ ہیں ان کے بارے میں اس طرح اور یہ اس لیے کرتے ہیں آپ کو یاد ہے کہ پچھلی دفعہ جب اس طرح کی گفتگی ہوئی تھی تو شادیانے کہاں بجے تھے ہندوستان میں بجے تھے اس لیے یہ شباز شریف صاحب کا استقاق ہے وزیر عظم پاکستان کا اور وہی اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ اور یہ اس کا تقاضہ پوزیشن کا یہ ہے کہ انشاءاللہ میرٹ پر فیصلہ مدر اقبال صاحب کیا حال ہے آپ کا مدر اقبال صاحب میں ہم دوشہ خانہ لیٹس سے لے کے بہت سے دیگر ایسے میں تو گرائم قلب سے استعمال کروں گا عمران خان صاحب جن کے مرتبطے ہیں ہوئے ہیں حکومت کے مطابق میں کیا عمل مانے گیا کہ اب تک عمران خان صاحب کی گرفتار گرفتاری عمل میں نہیں جائی گئی اور اب وہ کل اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ وہ کب پھرڈی پہنچے گی اور پھرڈی کے بعد پر بش آمد آئیں گے کیا ہم یہ عمید کر سکتے ہیں کہ اس آب بار عامد پہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے حکومت نے کوئی بلوپرنٹ زیاد کر لی دیکھیں بات یہ ہے کہ جس شخص کی جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ سیاست کی لنکہ ڈوب چکی ہے ارریلیونٹ ہو چکا ہے لانگ مارچ ورک فرم ہوم ہو چکا ہے اور اس کے لیے قانون اپنا راستہ لے گا اور ساری انکوائریز اس وقت ایف آئی اے کے اندر اور میں شہزاد اکبر اور باقی میں نام بھی نہیں لینا چاہتی میں وہ نہیں ہوں کہ میں گرفتاری سے ایک دن پہلے یہاں دکھا ہوں نیب کیا کر رہا ہے اور اگلے دن گرفتار ہو جائے وارنٹ کے بغیر اور میں یہ بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو وارنٹ پہ موصوف گفتگو کر رہے تھے ہر کسی کو انہوں نے جیلوں میں وارنٹ کے بغیر ڈالا تھا نیب وارنٹ کے بغیر آتی تھی لوگوں کے ساتھ گھروں میں لوگوں کے گھروں میں چھاپیں مارتی تھی لوگوں کے خواتین کی بھی اور جو چار دیواری کی جو ایک رسپیکٹ ہے اس کو بھی رونتے ہوئے یہ لوگ گھروں کے مفتا اسماعیل تو جب ارسٹ کیا تو ان کی بیگم بھی گھر میں تھی ان کی بچیاں بھی گھر میں تھی اور ان کے گھروں کے اندر چھاپیں مار کے ان کے بیڈرومز ان کے ٹوائلٹس تک یہ لوگ گئے تھے اس لیے یہ سبق نہ دیں ہیومن رائٹس کا اور آج بات کر رہے تھے کہ اف آج بھول گئی میں یہ بات کر رہے تھے کہ میڈیا انڈر بڑا پریشر ہے میڈیا بہت انڈر پریشر ہے میں میرے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے میری آواز پہ بڑا اٹھائیس منٹ آج بھی عمران خان لائیو ریکارڈڈ جو پیمرا کا وہ ہے وہ چل رہے ہیں عمران خان صاحب کون سی آواز بند ہے آپ کی آواز بند مجھے آج تاکہ شباز شریف جب نیپ کوٹ جاتے تھے تو ان کے لوگ وہ جو افسر ہوتے تھے سرکاری وہ جو بڑے بڑے لاؤڈ سپیکرز ہوتے ہیں ان کو زور زور سے بجاتے تھے کہ شباز شریف صاحب میڈیا سے بات نہ کر سکے اور باقی رہی بات صحافیوں کی تو کس صحافی کے پیٹ میں گولی مار کر پاک کے اندر اس کو گولیاں ماری گئی ہیں کس صحافی کے ناک کی ہڈیاں توڑی گئی ہیں کس صحافی کو ان کی بچی کے گھر کے بار سے اغواہ کیا گیا کس صحافی کے کلم کو بند کر کے اس کے ٹاک شوز کو بند کیا گیا بتا دے نا کوئی ایسا مجھے کیس بتا دیں کہ جو کہ عمران خان صاحب کے دور صحاف پریڈیٹر کہا گیا عمران خان صاحب کو انٹر نیشنل جو صحافی ارگنائزیشنز ہیں صحافت کے لیے تو یہ باتیں جو ہیں عوام کو جیسے میں نے بھی پہلے کہا نہ پاگل سمجھے نہ بھیڑ بکریاں سمجھے نہ بے وکوف سمجھے وہ آپ کے اصل مقاصد سے واقف ہیں شہریار صاحب سنو ڈیوی صاحب میرا سوال صرف مختصر شہریار صاحب آپ نے سنو جوائن کر لیا ہے ہاں اچھا بڑا مختصر سوال ہے سوال یہ کہ یہ پچھلے دور میں بھی کہتے تھے جہاں خان صاحب کو کہ اگر آپ کی اتنی شکایت ہے اگر اتنے ایک کرپٹ ہیں چھوڑ ہیں تو آپ ان کو جنوں میں چھوڑنیں ڈالتے کیسز کیوں نہیں بناتے ہیں ان کے اوپر تو اب آپ نے جیسے بتایا کہ گیس کا آپ کا بڑا سستہ مائدہ تھا وہ ختم کر دیا مجرمان حرکتی جس کے بعد آئی صورت حالی ہے کہ ملک میں گیس تستیاب نہیں ہے تو ندیم بابر صاحب کو یا عبدالرزاق صاحب یا جتنے بھی معاونین میں خصوصی جنہوں نے ملک کو نقصان پہ جایا جنہوں نے پی ٹی بی کی سپورٹس کو نقصان پہ جایا تو ان کے خلاف کیا ایکشن میری ہے میں نے جی آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پی ٹی بی کا کیس اس وقت ایف آئی اے کے اندر انکوائری سٹیج پر ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ عدالت میں گئے ہیں پہلے ان کو سٹے ملا اس کے بعد اب اس کے اوپر آگیومنٹس جو ہیں اور وہ عدالت کے اندر شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ مجھے یہ امید ہے کہ عدالت قومی عدارے جو پاکستان ٹیلی ویجن ہے اس کے رائٹس کو دیکھتے ہوئے اور اس کے ساتھ جو انہوں نے حشر کیا ہے اس ادارے کے ساتھ اس کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کے اندر اور جو باقی آپ نے کہا ہے وہ بھی اس وقت ایف آئی اے میں آپ کو یاد ہے کہ پرائم منسٹر نے آتے ہی ایک کمیٹی بنائی تھی انکوائری کمیٹی ایف آئی اے کی اور وہ بھی اس وقت انکوائری کے اندر ہے کہ جو جو لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں کہ ملک کے اندر کیوں نہیں اس وقت الینجی کا سودے کیے گئے اور ٹریکس کیے گئے جس وقت پوری دنیا میں اور پاکستان کو سستے ریٹ کے اوپر الینجی مل رہی تھی اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے آج جو عوام بھگت رہی ہے وہ اس ان ڈکیتیوں کا ریزلٹ ہے جو کہ ان چار سال میں ڈالی گئی اویس کی اینی سوٹ ٹوانٹی فور سے ساویگ وزیر اطلاعات میں آپ سے متعلق جو زبان استعمال کی فواد جوزری کے لیے آپ کو کیا پیغام کرتے ہیں یہ ان کے گھر کی پرورش اور ان کے گھر کا جو بیٹیوں اور بہنوں اور عورتوں کے ساتھ احترام ہیں اس کو ظاہر کرتے ہیں سنواللہ صاحب ڈانسر دو سوال نہیں مجھا آپ کی بات نہیں سمجھائی ام ڈی پی ٹی وی اور پی ٹی وی سپورٹس کے جو ہیڈ ہوتے ہیں اور اس کے بعد جو اس کا بورڈ ہوتا ہے اب مجھے یہ میں بتا کرواری ہوں انکوائری ہے کہ جو بورڈ ہے وہ اس میں لے کر گئے تھے کیونکہ یہاں ایک ایسی روایت تھی کہ اجنڈا ایک ہی ہوتا تھا اور اس کے بعد چیزیں جو ہوتی تھی ان کو اپروف کر دیا جایا تھا جاتا تھا بیڈاوٹ اینی پیپرز ان دو فرنٹ تو ایک دن میں نہیں ایکسپریشن آف انٹریس کے بعد جی جی بات میں دیا گیا اور آپ جس نے دیا آپ سے ان کو اپیل سان کی ایکسٹرنشن دی جنرل پیمرا نہیں چیئرمن پیمرا کا کام یہ ہے اور میں چیئرمن پیمرا کا اگر اس میں ذمہ دار ہیں تو وہ بھی قانون کے نیچے آئیں گے میں کسی اس میں وہ نہیں ہے کیونکہ یہ نیشنل ایسٹس ہیں اور اس کے اوپر کسی کو اپنے اختیارات کو ناجائز استعمال کر کے اداروں کو چیکر کو نقصان پچانے کا حق حاصل نہیں ہے لیکن پیمرا کے پاس جس وقت آتا ہے اپلیکیشن فور لائسنس اس نے قانون کے مطابق لائسنس دینا ہوتا ہے بات یہ ہوتی ہے کہ ایکسپریشن آف انٹریس کے اندر یہ درج تھا کہ وہ اس کے پاس سپورٹس چینل کا ایکسپرینس ہو وہ لائسنس ہولڈر ہو اور اس کے مطابق اس کو ایکسپریشن آف انٹریس کی بیڈنگ کے اندر پارٹسپیٹ کرنے کا حق تھا انہوں نے نہ صرف اس کو بیڈنگ پروسس کے اندر ایلیگل طور پر شامل کیا بلکہ اس کی جو آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتائی تھی اس کی مارکنگ ہوئی اس میں وہ فیل ہوئی اس کے بعد اس کی دوبارہ ریویو کیا گیا اس کی دوبارہ مارکنگ ٹوٹل پتہ نہیں کتنے نمبر تھے اس میں سے کتنے نمبر دے دیے گئے اور اس کے بعد اس کے پورے پورے پروسس کو سابوٹاج کر کے اسی کمپنی کو جو فیل ہوئی تھی اس کو یہ دے دیا گیا اور یہ اسی بات کی نشان دی ہی ہے کہ جو فیفا کا ورلڈ کپ ہے اس کے رائٹس کو پی ٹی وی نے خود ویڈروہ کیا یہ سب سے زیادہ پروفٹ میکنگ وینچر تھا ایوینٹ تھا سپورٹس کا جس سے پی ٹی وی پیسے کما بھی سکتا تھا اور پاکستان کی عوام کو کلین فیڈ کے ذریعے فیفا ورلڈ کپ دکھا بھی سکتا تھا اور خود اس کو ویڈروہ کر کے پانچمہ سوال ہے امران خان اختیارات کار دیکھیں میں اس بات پہ یقین ہی نہیں کرتی کہ آپ کو پتہ نہ ہو اور آپ کہیں کہ جی میں نے نہیں میرے سیکٹری نے کر دیا شہزاد اکبر نے کر دیا ہوگا فرق گوگی نے کر دیا ہوگا پشرا بی بی نے کر لیا ہوگا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں یہ نہیں ہوتا آپ ذمہ دار بھی ہیں اور آپ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے ہینڈلرز کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کی ہے میڈم یہ بتائیے گا کہ یہ تو یہ بتائیے گا کہ کب تک نئے آرمی چیز کی اپیشل اناؤنسمنٹ یہ لانگ تکو کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ حساق دار صاحب کی صدر عرب علمی سے جو ملاقات ہوئی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کوئی مذاقرات کا کوئی دور اوپن ہو گیا اور آنے والے دنوں میں کیا ہم تکو کر سکتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو یہ لانگ مارچ یہ بھی اس کے تام تذیر ہو جائے ورک فرام ہوم جو ہے یہ دعا کا ارزاد اپنی رائے ہے بھئی مشاورت کس پہ ہو جو لانگ مارچ ہی نہیں رہا جو حقیقی ازادی it's over and it's behind me ہو گئی ہے اس کے اوپر مشاورت کریں اور دور اوپن کریں کیسی باتیں کر رہے ہیں یہ تو اتنی تو بات نہ کریں نا نہیں نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے جو لوگوں پہ الزام لگائے جو لوگوں پہ بہتان لگائے جو چار سال ہم لوگوں نے فیٹف کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر دہشتگردی کے خلاف ان لوگوں کو پارلمنٹ کے اندر اس وقت جس وقت انہوں نے جیلو میں ڈالا ہوا تھا ہم نے ملک کی خاطر ان چیزوں کے اوپر ان کا ساتھ دیا کیونکہ وہ ملک کے بارے میں وہ تھی یہ تو خوش قسمت ہے کہ ان کو ایسی اپوزیشن ملی تھی جو سمجھتی تھی کہ نیشنل انٹرس کیا ہوتے ہیں اس وقت ہم نے اور بار نکل کے جہاں یہ بل پاس ہوتے تھے اور بار نکل کے تقریریں کرتے تھے کہ اپوزیشن ہم سے این ارو مانگ رہی ہے جی میں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرائیم میسٹر کے رائے ہیں آرمی چیپ بھی انانونس میں اور وہ ہی کر رہی ہیں تو پرائیم میسٹر بھی شہباز شریف صاحب ہے اور ابھی بیزار نے سوا کیا کہ پرینزیڈنٹ تک اس میں کی رون بلکہ ہی نہیں ہے کہ ان سے مشاورت کر کے آرمی چیپ کا نام انانونس کیا جائے تو آرمی چیپ کا کل شام تک نام انانونس ہو جائے ہیں میں نے تو آپ کی پوری بات میں نے پہلے دورا دی ہے میرے خیال ہے آپ نے سنی نہیں ہوگی میں نے آپ کو یہ ہی بتایا ہے کہ آرمی چیپ کی تائناتی تائناتی کا جو فیصلہ ہے وہ شہباز شریف صاحب وزیراعظم پاکستان نے کرنا ہے اور وہ کریں گے اور انانونس کریں گے عوام کے سامنے کریں گے مرمیم آگری سوال ہے شام مردیشی صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے چھے ہزار پانچ سو رکعہ شہے نہینے میں آپ کو مزید کر رہے ہیں دوسرا انہیں گے ایک کروڑ بیس لاکھ لوگ باب نے بروزگاہ کر دیا اور ساتھ ہی عمران خان نے پھر جہاد کی بات کی ہے وہ اپنے وقت کی بات کر رہے ہوں گے اپنے چار سال کے انڈیکیٹرز اکنومک بتا رہے ہوں گے جو چار سال عمران خان صاحب تھے اس وقت جو کرزے لیے گئے وہ پچھتر سالہ تاریخ میں اتنے کرزے نہیں لیے گئے جو چار سال کے اندر عمران خان صاحب کی حکومت نے لیے انفلیشن جس وقت ہم چھوڑ کے گئے اس وقت تین پرسنٹ کے اوپر تھی اور کھانے پینے کی چیزوں میں ٹو پائنٹ ٹری پرسنٹ تھی اور جس وقت ہم آئے تو اٹھارہ فیصد انفلیشن تھی اسی طرح جو پاورٹی ہے وہ آپ کے پاس سامنے ڈیٹا ہے اسی لاکھ لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہوئے اور ایک کروڑ سے ایک کروڑ بیس یا پچھس لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے خط غربت کی لکیر سے نیچے گئے تو یہ تمام انڈیکیٹرز میرے خیال میں وہ اپنی حکومت کے وقت کے بتا رہے تھے جہاد کے حوالے سے جہاد کرنے کی جہاد اس شخص کے لیے کریں گے لوگ پنڈی کے اندر جو حرم شریف کے اکس والی گھڑی بیچ دے گا وفا کی وزیر اطلاعات انہا شہاد مریم ونگزیب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خطاب سے یقین ہو گیا جس طرح کی حریسمنٹ خواتین جرنلسٹ اور جرنلسٹ کے بارے میں اس وقت بھی ہو رہی ہے آپ دیکھا ہے آپ نے جب سے گھڑی چور کی جو داستان عوام کے سامنے آئی ہے تو ہر صحافی جو اس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ زیر عطاب ہے عمران خان صاحب کے تو یہ ایک mindset ہے ایک رویہ ہے وہ بھی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے وہ بھی اس شخص کا مسئلہ ہے جو اس کو head کر رہا ہے رہا ہے